سست انتظامیہ کو آئینہ دکھاتی یہ ریپورٹ دیکھیں جہاں پر مقامی لوگوں نے خود کے پیسے سے نالے کے ٹوٹے کور کی مرمت کروائی مقامی لوگوں کی شکایت پر ڈی سی سے لے کر کے کئی سرکاری اپنیداران معاینہ کرنے موقع پر بھی پہنچے لوگوں کو تلاسہ دی کہ ارطالیس گھنٹوں میں نالے کے مرمت کروا دی جائے گی لیکن گھنٹے دن میں بدل گئے اور دن مہینوں میں لیکن نالے کی مرمت کا کام شروع تک نہیں ہوا کئی مہینوں کے انتظار کے بعد مقامی لوگوں نے خود ہی نالے کی مرمت کا بیڑا اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے نالے کے مرمت کا کام شروع ہو گیا لوگوں نے اپنی مہنت اور اپنے پیسے سے نالے کی مرمت کا کام پورا کروا لیا کہ آئے دن یہاں پہ بچے سکولی بچے اس ڈرین میں گر جاتے ہیں لیکن ڈیسی صاحب آئے دیشنا دو بار نظر مارنے آئے لیکن کوئی کام نہیں ہوا پایا اس پہ آج ہمارے حاجی صاحب عبدالقبیر علکار صاحب نے ان پہ خود کام کیا ہے اپنے جیب سے پیسہ لگا کے اس کو خلق کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب لوگ خود ہی نالے اسکول اور روڈ کی مرمت کا کام کریں گے تو پھر سرکار اور انتظامیات کیا کرے گی؟ وہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہمارے ٹیکس کے رقم کا استعمال کہا کیا جائے گا؟ کشتوار سے زی سلام کے لیے راجہ رہبر جمال کی ریپورٹ